سورہ اخلاص سورہ اخلاص کا تعرف مقام نزول سورہ اخلاص ایک کول کے مطابق مکی اور ایک کول کے مطابق مدنی ہے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکو چار آیتیں، پندرہ کلمیں اور سنتالیش حروف ہیں سورہ اخلاص کے اسما اور ان کی وجہ تسمیہ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً بیس نام ذکر کیے ہیں ان میں سے چار نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں نمبر ایک، اس سورت میں اللہ تعالی کی خالص توحید کا بیان ہے اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں نمبر دو، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیحہ کہتے ہیں نمبر تین، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں نمبر چار، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں سورہ اخلاص کے فضائل احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے تین احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں نمبر ایک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طبع سے کوئی اس سے آجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے نمبر دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے بلانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے نمبر تین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارس کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی نمبر چار تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار کل ہو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا اور یہ بہت مجرب عمل ہے سورہ اخلاص کا شان نزول اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے مطالق ترہ ترہ کے سوال کیے کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و دل کا نصب کیا ہے کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے کس چیز کا ہے کسی نے کہا وہ کیا خاتا ہے کیا پیتا ہے ربو بیت اس نے کس سے ورسے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی رہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گریفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محف کر دیا سورہ اخلاص کے مضامین اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے نیز اللہ تعالی کے صفات کبال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت سورہ اخلاص کی اپنے سے ماہ قبل صورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے رحمان الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد ترجمہ تم فرماو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں قل ہو اللہ احد تم فرماو وہ اللہ ایک ہے تفسیر صراط و جنان میں ہے عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھی دہریہ مشرک اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے ہوا اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے یعنی ربوبیت اور علوویت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ اس کا کوئی شریک نہیں اللہ بے نیاز ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے نہ کھائے نہ پیئے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کسی کام میں کسی کا حاجت بند نہیں نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے اس میں مشرقین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے مشرقین فرشنوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ اور کوئی اس کے برابر نہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں کیونکہ وہ واجب ہے خالق ہے باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں اس کی صفات ذاتی قدیم غیر محدود ہیں جبکہ مخلوق کی صفات عطائی حادث اور محدود ہیں صدق اللہ العظیم